اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد اسمان کریئرز ہیلپ ڈیس کی جانب سے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے اسلامی دیولیمیٹ بینک سکولرشیف 2020 یا 2021 کے لیے جو اناؤنس ہویا اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے اصل میں میں نے ایک مہینے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ انگلیش میں تھی میرا خیال تھا کہ میں نے دونوں لینگویڈیز میں ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں لیکن اب بچوں کے کافی قویسٹنز ہونے کے بعد جب میں نے دیکھا تو واقعی ہی میری ویڈیو صرف انگلیش میں اپلوڈ ہوئی بھی ہے اردو والی شاید مجھ سے ڈلیٹ ہو گئی ہے یا کہیں پہ چلی گئی تو آج میں اس کو دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سکولرشیپ میں اپلائے کر سکیں تو جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا میکسیمم فیلز ہیں جس کے اندر بیچلرز، ماسٹرز، پی ایج ڈی، پوزڈاکٹ کل بھی اپلائے کر سکتا ہے لیکن یہ سکولرشیپ مسلم کمیونٹی کے لیے ہے فولی فنڈیڈ سکولرشیپس ہے آئیٹس ضروری نہیں ہیں جہاں پہ ریکوائیڈ ہوگا آپ کو وہاں پہ دینا ہوگا ایٹس سٹیج آپ کو آئیٹس کی ضرورت نہیں ہے اپلائے کرنے کے لیے آپ کو کہاں پہ جانا ہے ہر ویڈیو کی طرح ہر سکولرشیپ بھی طرح اگر آپ کو ایکچویل یا ریل لیٹا چاہیے تو آپ نے کہا جانا ہے www.careershelp.com پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ لیٹس سکولرشیپ لیٹس ویڈیوز لکھ سکتے ہیں تمام کیزیں یہاں پہ اپلوڈ ہے گروپ وائز، گنٹری وائز جو بھی آپ دیکھنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں اور اس بیل آئیکن کو سبسکرائب کرنا بھولیں تاکہ آنے والی پوسٹ آپ تک پہنچ سکیں تو آج کی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ ہے اسلامی دیولیمنٹ بینک آئی ایس ڈی بی سکولرشیپ پروگرام اس سکولرشیپ کا لنک جو ہے میں ویڈیو کی دسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ ویب سائٹ پہ وزیٹ کر کے سرچ کر سکتے ہیں آئی ایس ڈی بی تو تائم بہت کم ہے ڈیڈلائن اس کی ٹوئنٹی ایس فیبرری ٹواؤزن ٹوئنٹی ہے اپلیکیشن بہت آسان ہے اس میں کوئی ایسا پوابلم نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ سر یہ تو ڈیڈلائن بہت کم ہے اور ہمیں لیٹ ویڈیو آپ نے دی ہم اپلائے نہیں کر پا رہے بہت آسان ہے اپلیکیشن اس کا فیل کرنا لیکن میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کیا ضروری ہے کیا نہیں ہے تو اگنائزیشن کیا ہے وہ اسلامی دیولیمنٹ بینک ہے جیسا کہ بتا ہے میکسیمم فیلڈ ہیں سائنسز، انجیرنگ، سوشل سائنسز کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جو بیچلرز یا انڈرگریڈیٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ماسٹرز یا ایمفیل کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں پی ایسی دی کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں فولی فڈیڈ ایوارڈ ہے آپ نے جسٹ اون لائن اپلائے کرنا ہے کتنے سکولرشپ سیلیکٹ ہوں گے کتنے سکولرنٹ سیلیکٹ ہوں گے میں نہیں جانتا نیشنیلیٹی نیشنیلیٹی مینز کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں آئی ایس دی بی کنٹریز آر مسلم کمیونٹیز نان مسلم کمیونٹیز مین یہ جو سکولرشپس ہے یہ مسلم کمیونٹیز کے لیے ہے مسلم ریلیجنز کے لیے ہے مسلمان سکولرنٹس جس کنٹری میں بھی ہیں ایون وہ مسلم ہیں نان مسلم ہیں وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے لیے اپلائے کیسے کرنا ہے یا کہاں کہاں اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو پریفرڈ ہے آپ کی اپنی کنٹری آپ کو اپنی یونیورسٹی میں اپنے کنٹری میں کسی یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن ملا ہے ان سپیسیفک فیلز کے اندر جو فیلز ڈیفائن کی گئی ہیں اور آپ اپنے فنڈنگ کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں فانانشل آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہے تو آپ سکولرشپ میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر یہ فیلز آپ کے پاکستان میں نہیں ہے آپ کے کنٹری میں نہیں ہے ایدر پاکستان ایدر انڈیا کہ کہاں پہ کیونکہ یہ ویڈیو اردو ہندی صرف انگلیش پاکستان اور انڈیا کے لیے تو اس لیے ان دو کنٹریز کو سپیسیفک کیا تو آپ اس کے علاوہ کہاں اپلائے کر سکتے ہیں مروکو میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ مالیشیا میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ تنیسیا میں اپلائے کر سکتے ہیں باقی کریٹریا کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اب اپلیکیشنز کرائیٹریا کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیشنیلٹی ہے وہ مسلم کمیونٹی ہونی چاہیے مسلم کنٹریز سے ہونی چاہیے یا نان مسلم کنٹریز سے مسلم کمیونٹی ہونی چاہیے اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 12 year education ہونی چاہیے اگر آپ masters کے لیے اپلائے کر رہے ہیں آپ کے پاس 16 year education ہونی چاہیے اگر آپ phd کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس higher degrees ہونی چاہیے means masters something like that medical physically fit ہونے چاہیے اور جو ہے آپ کے پاس کوئی اور scholarship نہ ہو means آپ کسی اور scholarship سے recipients نہ ہو at the time of application یا at the time of scholarship selections تو eligible programs کون کون سے ہیں means kis fields کے اندر آپ لوگ apply کر سکتے ہیں major areas میں بتا رہا ہوں لیکن complete details کے links given ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو major areas میں کون کون سی fields آتی ہیں sustainable agriculture education education and sustainable development climate change energy sustainable cities reasonable growth waste management population growth green chemistry biodiversity plastic population and micro plastic waste ویسٹر and hydrogen health ی سیٹی for development innovation and infrastructure او آپ دیکھ سکتے ہیں economic means کافی ساری fields یہاں پہ available ہیں یہ major areas ہیں ان کے اندر سب domains بہت زیادہ ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی field آپ کا program given ہے یا نہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں کلک کریں کلک کریں یہ کلک کرنے کے بعد آپ پہ details دیکھ سکتے ہیں undergraduate masters phd یا کون کون سی fields یا کون کون سی programs offered ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جیسے ہی آپ نے link کیا یہ اس ڈی بھی کیا گیا تو introduction آ گیا concept آ گیا یہ eligibility criteria سیم وہ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا field of study یہ دیکھیں sustainable agriculture میں کون کون سی fields آتی ہیں agriculture forestry national resources veterinary residents اور آپ دیکھیں education میں کتنی ساری fields ہیں same as education for sustainable development میں کتنی ساری fields ہیں climate change میں کتنی جیالوجی فیزیکل جیوگرافی انرڈی کی اندر الیکٹریکل انجیرنگ بھی موجود ہے انسولیشن تیکنالوجی انرڈی انرڈی تیکنالوجی sustainable cities ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر multiple sub domains ہیں جی قسم کا area ہے ویسٹ منیجمنٹ یا sustainable development جیسا کہ پاکستان میں کوئی انیورسٹی سب domains ہیں کون کون سی سب جیس کو کون کون سی فیلڈز کو یہ ویس کو خود سے دیکھ سکتے ہیں تو میں اس لیے بڑے جلدی سے بول رہا ہوں بڑی سپریٹ میں بول رہا ہوں تاکہ ہم ویڈیو کو شارٹ بنائیں اور جلدی سے آپ اس میں پھلائے کر دیڈلائن ہو گیا تو یہ ان کی سیم سب ڈومین آگئی سسٹینیبل میں کیا ہیں کیا چیز ہونی چاہیے کیا چیز نہیں ہونی چاہیے سارا کچھ کور کریں گے میں آپ کو آگے بتاؤں گا پول راکٹ میں کیا ہوگا پلیس سٹیڈی اولیگیشن سیلیکشن پروسیڈر بلا 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 آپ کی یہاں پہ آوی لیبل ہے یا نہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے میں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ ساری کلیئر ہو گئی ہوگی باقی اگر کوئی آئیٹس کا کوئیسٹن ہے میں اپنی سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ آئیٹس آپشنل ہے آئیٹس کمپلسری نہیں ہے آپ آئیٹس اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں آئیٹس کی ریکوارمنٹ وہاں پہ پڑے گی اگر یونی ویسٹی ڈیوانڈ کرتی ہے آئیٹس کی ضرورت ہے اگر آئیٹس کی ضرورت نہیں ہے step one میں آپ کو بتایا you need to secure the public industry of your اور ایکس پورڈ ہاورڈ اور سب ادھر یونی ویسٹی فار ماسٹر اور پی جی پوز دا اگر تو ایڈمیشن لیٹر کسی بھی انیورسٹی کا مل جاتا ہے ایڈمیشن لیٹر سے مرحب ایڈمیشن وفر ہو جاتا ہے ایڈر وہ آپ کی اپنی کنٹری سے ہوتا ہے یا وہ جو یہاں پہ کنٹری سپیسی فائی کیے گئے وہ سے ہوتا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن یہ اگر آپ اگر آپ پاس اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ اپلائے سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے اپلائے سکتے ہیں آپ کرنے پہلا سٹیپ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک وہ ہے کہ آپ کی اپلائے سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاس اپلائے سکتے ہیں سٹیپ کیا ہے اس کے بعد آپ اپلائے کرنا لیکن یہ آپ بات بتانا بھول گیا ماسٹرز پی ایج دی اور پوز دیکھ کے سٹوڈنٹ یونیورسٹی اپ آرکس پوڈ ہارڈ ورد یونیورسٹی اور سم ادر یونیورسٹی جو وہاں پہ گیون ہے لیکن پہ اونلائن اپلیکیشن سٹارٹ کرنی ہے اور اونلائن اپلیکیشن کو سب میٹ کرنا ہے اپ بینیفیٹس اس کے کیا ہوں گے جیسے میں نے بتایا تا سکولرشپ جو ہے پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں سکولرشی ملتا ہے پاکستان میں جو ہے پر سٹوڈنٹ ٹوڈنٹ ٹوڈ دیں گے لیکن اس میں ایک ایمپورٹن بات ہے کہ وہ لوگ جو ماسٹرز پی ایچ دی یا پوس دک کے لیے اپلائے کریں گے بیچنرز کی بات نہیں بیچنرز کو فلی فنڈی ملے گا جو ماسٹرز پی دی یا پوس دک کے لیے پلائے کریں گے ان کو فیفٹی پرسنٹ جو ہے ریٹرن کرنا ہوگا اگر یہ بھی بات اگر پہ آتی ہے اگر ان کو کوئی اچھی جاب ملتی ہے گین فل جاب اگر آپ ملتی ہے سٹیڈی کے بعد سف ماسٹر پی پول جاگٹ والے ادر وہ بھی ریٹرن نہیں کریں گے تو ایکس آتا ہے بنائی میں بھول گیا اردو میں بنانا یا مجھے شاہ ڈیلیڈ ہوگی اپلوڈ کرنا تو یہ ویڈیو میں ابھی اپلوڈ کرنے لگا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آن ویڈیوز سٹارٹ کرنے آن ویڈیوز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو suggest request ہوگی کہ کریئیرز رکھتے ہوئے اپنی complete successful application submit کر سکیئے تو اس کو subscribe کرنا اور bell آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا تو چلیئے ہم چلتے ہیں online applications کی طرف تو یہ آپ کا online application form ہو جاتا ہے اگر تو آپ نے register نہیں کیا یہاں پہ لکھا بھول یہ detail بھی ہے welcome to the islamic development bank scholarship blah 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 vocational bachelor study to university یہ نہیں آپ کے لیے ہے تو یہاں پہ آپ کی problem ہے تو آپ یہاں contact کر سکتے ہیں تو اگر تو آپ نے log in نہیں کی آپ سب سے پہلے register here پہ klik کریں گے پوری دنیا کے countries یہاں پہ given ہے تو آپ نے کوئی بھی select اپنا کر لینا ہے کرنے کے بعد gender آپ کے باتے مسلم جیسے کہ میں نے بتا یہ مسلم community کے لیے ہے تو telephone number آپ بنائیں گے country of residence آپ اس وقت کہاں پہ رہتے ہیں province state means کون سا province state ہے اور city اس کے بعد آپ کریں گے سمیٹ جیسے سمیٹ کریں گے تو آپ کی اکاؤنٹ کریشن ہو جائے گا اور ہو سکتے آپ کو ویڈیو ایمیل بھی آئے سمٹائمز کچھ پورٹل ہوتے ہیں وہ ایمیل نہیں پھیجتے وہیں سے آپ لاؤگ in ہو جاتا اگر آئے گی دیں گے لاؤگ ان کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن سٹارٹ ہو سکے گی ویڈاوٹ لاؤگ ان آپ اپنی اپلیکیشن سٹارٹ نہیں کر سکتے تو اس سے پہلے آپ کو اپنا اکاؤنٹ کر رہا ہوگا اگر وہاں پہ کچھ ویریفکیشن ریکوارڈ ہیں تو آپ کو ویریفکیشن بھی کرنی ہوگی then جا کے آپ اپنی اپلیکیشن کو سممیٹ کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے یا تو ہو سکتا ہے یا پھر پورٹل ہے ایوی ہے آئی ڈونٹ نو تو اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے آئے گا یہ دیکھیں تو آپ کے سامنے پورٹل آئے گا سب سے پہلے آپ نے اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کرنا پروفائل اپڈیٹ کیسے ہوگی آپ کلک کریں گے محمد اسمان جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے اپڈیٹ پروفائل یہ دیکھیں آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے یہ اپڈیٹ پروفائل کریں گے تو کچھ انفارمیشن ریکوارڈ ہوگی کچھ تو آپ نے وہاں پہ دے دی اور کچھ یہاں پہ ریکوارڈ ہوگی جہاں پہ آپ پاسپورٹ سائز پیچر اپلوڈ کرنی ہوگی یہاں پہ آپ دے چکے ہیں پھر یہاں پہ آتا ہے جس کی آپ دینا چاہئے جس کا بھی دینا چاہئے بھائی آپ اس کی دیں گے اس کے بعد دینے کے بعد آپ کلک کریں گے آپ کلک کرنے ہو جائے گی اس کے بعد کلک کریں گے ہم پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس تین چار options دیتا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں یہ apply for this scholarship view in a progress میں اگر آپ نے start کی ہے اگر progress میں تو آپ اس پہ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ بتاتا رہے گا پہ پہ جو بھی ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو میں شاہد چیک کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں start کی میری application یہاں پہ موجود ہو تاکہ میں آپ لوگ کو دکھا سکتا کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے تو نہیں یہاں پہ میری کوئی application نہیں ہے اس ero اس ڈی بی جی آئی اس ایف ٹی آپ کے لئے نہیں ہے اسلام government scholarship لئے international students کے لئے announce کیا گیا وہ یہ تین section hi undergraduate scholarship program master scholarship program phd scholarship program postdoc scholarship program آپ نے ان میں سے اپنی requirement کے مطابق جس میں apply ka tata bachelors master phd paul aq آپ اس پہ کلک کریں گے فرکزمپل میں ماسٹرز پہ کلک کرتا ہوں کہ ماسٹرز جو ہے آہ میڈیم آہ میڈل میں آتا ہے پوزڈ پی ایج ڈی یا بیچلرز کے لیے تو پروسیجر سب کا سہم ہوتا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا ماسٹرز کے اندر کیا آپ نے کیسے کرنا ہے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ ریپیسٹ ہو رہی ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس اپلیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں تو یہ یہ ماسٹرز سکولارشز پورام آگیا اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے to start your applications click here on below link so apply online آپ apply online پہ کلک کرتے ہیں تو کوئی step آئے گا کیونکہ یہ 4 out of 6 تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا eligibility criteria یہاں پہ eligibility criteria یہ کچھ questionnaires ہیں یہ آپ نے شاید different scholarships میں بھی دیکھیں ہوں گے are you citizens of one of the long? yes. are you recipients of any other scholarships? no. do you agree with the undergraded medical test? yes. is your proposed field of study within the program? yes. تو اس کے بعد آپ click کریں گے submit submit like you can continue your scholarships yeah like this so اب اس نے بتایا eligibility passed you have successfully completed the quiz and may proceed to the application click proceed تو آپ اس پہ click کرتے ہیں اب آپ کی application start ہوگی اصل میں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کچھ sections ہیں جو آپ نے دینے ہیں بہت آسان applications پہنم ہیں یہ آپ کا time نہیں لے گا یہ آپ کو مطلب تنگ بھی نہیں کرے گا بہت آسان ہے کیاکہ چیز ہے آپ کی academic background آپ کا professional background means experience آپ کی master study degree proposal means آپ جس میں کرنا چاہتے ہیں additional information کوئی ہے یہاں پہ attachments attachments attachment سے مراد آپ نے documents upload کرنا ہے اور declarations ہوتا ہے at the end uh i stated that all information is correct something like that آپ اس پہ click کرتے ہیں اور اپنی application کو submit کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے academic background اب academic background کے اندر یہ دیکھیں آپ کے پاس آیا ہے for example میں masters کے لئے پلائے کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا ہے صرف bachelor کا پوچھا ہے اگر آپ bachelors کے لئے پلائے کریں گے تو یہ portal صرف آپ سے 12 year education پوچھے گا اگر آپ add کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن this is enough آپ کو جو ہے کرنے کے ضرورت میں یہ highest is enough تو یہاں پہ آپ نے بیچلرز دینی ہے یونیورسٹی name کیا ہے اس کا country کیا تھا فکلٹی کیا تھی field of study آپ کا کیا تھا for example یہاں پہ میں لکھتا ہوں faculty of engineering field of study کیا تھا chemical engineering bachelor study duration کتنا تھا four year آپ یہاں پہ سیکٹ کریں گے cgpa system تھا تو آپ یہاں پہ cgpa کریں گے اگر percentage ہے تو آپ percentage کریں گے بیچلر gpa for example آپ کو کتنا ہے ایٹی سیونٹی نائن بلا 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 جتنا بھی آپ اس کو وہ چوز کریں گے bachelor study date of graduations کب آپ graduate ہوئے membership extra curricular activities اگر آپ کسی میں involved ہے تو آپ نے وہ بتانا ہے نہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے not applicable کیونکہ یہ compulsory part ہے any other relevant facts are achievements such as writing works projects completed etc which you wish to add تو یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا extra activities آپ کے پاس کچھ بھی آپ نے کیا ہے آپ اس کی کوئی ایٹیل بتا سکتے ہیں یہاں بھی میں ایک اور بار بتانا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کیا ہوتا ہے کہ for example آپ کے cgpa three out of four تو اگر آپ three کو out four سے percentage نکالیں تو آپ کی percentage زیادہ ہوتی ہے بعض وقت لیکن آپ کی جو actual transcript پہ لکھتے ہیں تو وہ کام ہوتی ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو save and drop یا submit یا اس پہ آپ نے submit یہ آپ کی applications کا ہے آپ save بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے applications کو بعد میں complete کرنا ہے تو آپ اس پہ click کریں گے next آپ next پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس second option جاتا ہے professional background professional background سے مراد کہ اگر آپ نے کہیں پہ job کی ہے تو یہ part compulsive نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں پہ کسی ایک section کے ساتھ بھی static لگا ہوا نہیں ہے یہ compulsive نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں تو یہاں پہ آپ بتائیں گے جہاں آپ نے job کی means اس کی factory کا نام بتائیں گے industry کا نام بتائیں گے station کا نام بتائیں گے country کونسا تھا email email at the current workplace email کیا تھی آپ کا title کیا تھا supervisor name کون تھا آپ کا supervisor name at the current supervisor title اس کی position کیا تھی telephone number یا current place کوئی آپ کے پاس ہے employment start date current balance اور position level at current workplace current سے مراد جہاں پہ آپ ابھی کر رہے ہیں اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ نے اس کو fill نہیں کرنا number of years you have working in general کتنے سال آپ نے کام کیا ہے وہ بتائیں گے اس کے بعد آپ پھر next پہ کلک کریں گے next پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی نے کیا کرنا ہے جو means میں masters کے لئے apply کر رہا ہوں تو یہ masters کا proposal مجھ سے مانگ رہا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے تو یہاں پہ میں بتاؤں گا briefly explain the problem solving and development relevance of your study research to the needs of country our vision میں بتاتا چلوں یہ bachelors کے لئے یہ part نہیں ہوگا یہ masters PhD اور postdoc کے لئے ہے کیونکہ bachelors کے لئے کوئی proposal نہیں ہوتا اگر ہوا تو وہاں پہ statement of purpose ہوگا کہ آپ نے اپنا statement of interest لکھنا ہوگا کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے problem solving بتانی ہے کہ آپ نے یہ کیوں چوز کیا آپ نے کیوں کیا اور یہ آپ کے country کے یا religion کے development میں کیسے helpful ثابت ہو سکتے ہیں the duration of study under masters is for two years آپ یہاں پہ two years کریں گے mse by coursework only by research work only including writing a thesis both تو آپ نے میں تو میں تو depend کروں کہ آپ both پہ click کر دیں کیا ہوتا ہے کچھ ہی universities just course wise ہوتی ہیں کچھ ہی universities صرف research work ہوتی ہیں اور کچھ both ہوتی ہیں تو master study proposal یہ bachelors کے لئے یہ four year ہوگا اپنے بیچلرز کے لئے four year پہ click کرنا ہے اور four year پہ click کرنے کے بعد میری جو solutions ہوگی اگر تو یہ وہاں پہ آپ کو بیچلرز کے لئے اپنے five years کا تو اپنے five year پہ click کرنا ہے کیوں کیونکہ جب آپ different country میں آپ مروکو جاتے ہیں تلکی جاتے ہیں کچھ اور country آتے ہیں تو وہاں پہ ان کی اپنی language ہوں گی ہو سکتے آپ کا program انگلیش میں نہ ہو تو آپ کو one year انگلیش ان کی language بھی سیکھنی ہوگی تو آپ نے وہ اس کا چیز کا بھی دھیان رکھ رہا ہے تو master study proposal in which language کس language میں آپ کا proposal ہے انگلیش میں یہ تو بڑا اچھا ہو گیا اور major field of study آپ کی کون سی ہے آپ یہاں پہ اپنی major field of study جو ہے select کریں گے کس میں آپ جانا چاہتے ہیں sustainable میں آپ کی field آتی ہے یا کس area میں آتی ہے یہ وہی areas ہیں جو میں نے آپ کو وہاں پہ دکھائے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد آپ کی بات آتی ہے additional information additional information میں جیسے آپ سے پوچھا گیا ہے awarding scholarship by ISDB may require travel to an area in the world do you have any reservations no آپ کلک کریں گے اس پہ no have you applied for earlier کیا آپ نے پہلے اس پہ apply کیا ہے no yes یہاں پہ dependی کرتا ہے was the scholarship awarded for your undergraduate study کیا آپ کے undergraduate study میں جو ہے scholarship award تھا یا نہیں یہ آپ بتائیں گے do you have any special physical needs no yes depend on you do you have annual income or any source of income as a student no we don't have any تو یہاں پہ آجاتا ہے provide details of your language professions آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا چیز required کی گئی ہے جیسا کہ بتائیں یہ optional ہے compulsory نہیں ہے اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں نہ دینا چاہیں تو بھی یہ compulsory نہیں ہے آپ ایسے ہی apply کر سکتے ہیں in case of mentioning of the holding certificate must be attached تو آپ اس پہ کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا سیکشن ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ سیمپل بتائیں گے کہ language کون سی ہے English reading کیا ہے good writing کیا ہے good speaking کیا ہے good year taken emails certificate یہاں پہ کلک کریں گے yes کہ آپ کے پاس english certificate یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو save پہ کلک کرنا یہ دیکھیں save کا button ہے save پہ کلک کرنے کے بعد آپ next جائیں گے professional training courses for example آپ نے اپنے ڈگری سے علاوہ کچھ courses کیے کچھ software workshop attend کی safety کے courses کیے یا دوسرے جو professional ہوتے ہیں short courses computer related آپ وہ بھی جو ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں save کریں گے close کریں گے لیکن یہ کمپسری نہیں ہے number 3 references provide three references from professor professional academic activities تو یہاں پہ آپ نے تین professors کی جو آپ کے professors ہیں recommenders ہیں آپ نے ان کے لئے ڈیل دینی ہے اور اس میں کیا چیز انہوں نے پوچھی گئی ہوگی just name ہوگا کہ name کیا ہے ان کا اور یہاں پہ relationship means professor teacher obviously کچھ اور تو ہو نہیں سکتا تو آپ اس کو پھر save کریں گے save کرنے کے بعد آپ next پہ جائیں گے next آپ کی ہے attachment attachment میں آپ نے کہا کہ اپلوڈ کرنی ہے PDF format ہونا چاہیے اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کریں گے آپ یہاں پہ health certificate اپلوڈ کریں گے اور یہاں پہ three references letter of references اپلوڈ کریں گے جو آپ کے پاس ہیں اپلوڈ بی ایسی degree and transcript اپلوڈ کریں گے work experience اپلوڈ کریں گے means جو ہیں جو نہیں ہیں اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں آپ پہ لکھا ہے اپلوڈ 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 certificate اور یہاں پہ master's PhD student's research proposal اپلوڈ کریں گے لیکن bachelor's student's اپلوڈ کریں گے اس کے بعد اپلوڈ کرنے کے بعد آپ declarations پہ جاتے ہیں آپ ان سب پہ ٹک کریں گے بلا 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 اس سب پہ کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنی application submit پہ کلک کریں گے جیسے ہی submit پہ کلک کریں گے آپ کی application automatically submit ہو جائے گی اور آپ کو electronically email بھی آئے گی congratulations your application has been submitted successfully this is your application's number ویسے یہ نمبر یہاں پہ بھی لکھا ہے جب آپ submit کر دیں گے تو submit کرنے کے بعد آپ یہی چیز جو ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ ہوم پہ آئیں گے تو ہوم پہ جو view in progress یا جو آپ کی activities ہیں وہاں سے آپ کو مل جائیں گے آپ کی application submitted ہو گئی ہے تو یہ تھا طریقہ Islamic development bank scholarship میں apply کرنے کا آپ کو ضرورت نہیں ہے ایٹس کی اگر ہوں تو well and good اگر نہیں تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو اپنی application successfully submit میٹ کرنے کے لیے helpful ثابیت ہوگی اس کے علاوہ آپ سے ایک request ہوگی carriers helpx ڈاٹ کوم official website یہ آپ لوگ کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ ہمارا اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں ہے میں کیلہ اس کو چلانے والا ہوں آپ اس پہ visit daily basis پہ جو بھی information آتی ہے کوئی problem آتی ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے پوٹ سکتے ہیں میرے contact میں emails givens ہیں سب کچھ given ہیں تو آپ youtube چینل کو بھی subscribe کرنا bell icon پہ کلک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو confluence ہے آپ کو answers تو carriers help text facebook group کو بھی join کرنا نہ بھولیں کیونکہ یہاں پہ کافی پوسٹ ہوتی ہیں کافی answers ہوتے ہیں لوگ answers کرتے ہیں آپ یہاں سے بھی information لے سکتے ہیں اور اس ویب سائل کا bell icon button یہاں پہ کلک ہے سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہماری notifications ملتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے مقصد کے لئے محنت کر رہے ہوں گے اور آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو آپ کی جو ہے محنت انشاءاللہ اللہ ضرور رنگ لائے گا تو آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ